السلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ کیا حال ہے سب کے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے ہماری دعاوں سے یہاں جی رکھی تھی واشنگ مشین یہ ہے کچن تو آپ سوچ رہوں گے میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ تو یہ جی تھا ہمارا پرانا اپارٹمنٹ جو اب نہیں رہا یہاں فریج رکھا ہوا تھا اور یہ پیسج تھا اوپن کچن تھا یہ کاؤنٹر وغیرہ ہیں میں ہم نے شورک رکھا ہوا تھا ایک ڈی فریزر رکھا تھا اور ایک وٹر ڈیسپنسر یہ مین گیٹ اور لمبا سا لچ ہال تو میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ جب ہم لوگ گھٹ چھوڑتے ہیں ہینڈ آور کرتے ہیں اور باپ کو تو پینٹ کروا کے کلیننگ کروا کے وہ جو ہال کی ہوئتے ہیں سپیچلی ٹی وی کے لیے کرٹنز کے لیے سینریز کے لیے جن چیزوں کے لیے بھی وہ بھی سارے فیل اپ کروانے پڑتے ہیں یہ نیچے کا روٹ ہے نیچے کا وہ ہے یہ پینٹری تھی یہاں پر بہت سارا ہمارا سمان آیا تھا بس کسی دیو ٹو سم ریزن ہمیں چھوڑنا پڑا یہ گھر ٹو بیڈ روم تھا بہت اچھا تھا اور سب سے مزے کی بات یہ ایک کے نیچے بہت بڑا پارک تھا جہاں میری ووک بڑے مزے کی آسانی سے ہوتی تھی اور جیم بھی تھا اور پول بھی تھے بیلٹ ان کبرڈ ہے جبکہ سارا کچھ اب بھی بھی جس گھر میں ہم لوگ ہیں وہاں پہ بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس جو دل کو لگ جائے بہت جائے تو یہ اس کا وشم سامنے تھا اور یہ دوسرا بیڈ روم باک ان کبرڈ ہے تو ہم نے یہ پینٹ کروایا ہول وغیرہ سب فل کروائے اور کلیننگ بھی کروائی بلا کے تو سب اچھے سے کلین کر دیا اور جب ہم لوگ گھر لیتے ہیں تو ڈپوزٹ منی بھی رکھوانی پڑتی ہے اگر نہ یہ چیزیں کروائی گئی ہو تو وہ واپس نہیں ملتی اور یہ ساتھ میں اٹیچ بات ہے جس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے جو کہ میں نے ووش روم ٹور کروایا تھا اس کی ویڈیو بھی اس والے ووش روم کی تھی تو ویسے بھی کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو ساف ستھا رہنا چاہیے خود کو بھی ساف ستھا رکھنا چاہیے گھر کو بھی اور ہلے کو بھی سب چیتوں کو تو یہ تھا جی میرا چھوٹا سا رنگ یہ والا ووش روم تھا میں آتیوں جی پھر کسی نئے رنگ کے ساتھ آپ میرا لونگ سا پیسج دیکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان